hi everyone welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب i hope آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ میں نے یہ جو کیک بنایا ہے اپنے مورفی ریچرز ون میں یہ کیسے بنایا ہے تو بینہ کسی دیری کے چلیے فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں ہمیں اس کیک کو برانے کے لیے کیا کیا انگریڈنٹ کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں بول میں ون فوتھ کپ آئیل اور ہاف کپ دہی ایڈ کیا ہے اور اس کی بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایٹ ٹیبل سپون پاورڈر شوگر اور اس کی بعد میں اس کو بلینڈر کی ہیلپ سے اچھے سے میکس کر لوں گی اس کو بہت اچھے سے آپ کو میکس کر لینا ہے جس سے کہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اور ہمارے جو آئیل اور کرڈ اور شوگر کا میکشچر ہے وہ اچھے سے میکس ہو جائے اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے ثری فوتھ کپ میدہ اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ون فوتھ ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور اس کو ہمیں اچھے سے چھان لینا ہے جس سے کہ اس میں کوئی بھی ہمیں لمپ نہ رہے اس میں اور اس کے بعد میں اس کو ویسک کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی اور اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے جسے اس بیٹر میں ہمیں کوئی بھی لمپ نہ ملے بلکل سموڈ سا بیٹر ہمارا ریڈی ہو جائے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے ون ٹی بل سپون ونیلا ایسنس اور اس کو اچھے سے میں میکس کر رہی ہوں میکس کرنے کے بعد میں اس کو پری گریسڈ ٹین میں میں اس کو ٹرانسفر کر لوں گی اپنے اس بیٹر کو سو یہاں پر بیٹر کو میں نے ٹرانسفر کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے اس کو لیول کر لوں گی اور اس کو ٹری ٹو فور ٹائمز میں ٹیپ کر لوں گی اس سے اس میں کوئی بھی ائر بابلز نہ رہے اس کے بعد ہمیں اپنا اوون اس کو پری ہیٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنا جو بیکنگ ٹری ہوتا ہے اس اوون کے ساتھ جو بلتا ہے اس کو میں نے اوون کے اندر پلیس کر دیا ہے اور 180 ڈگری پر میں اس کو اپنے اوون کو پری ہیٹ کر رہی ہوں پری ہیٹ جب تک ہو رہا ہے ہمارا اوون تب تک میں کیا کر رہی ہوں میں نے ایک ایلومنیو فوائل لیا ہے اور اس کو اپنے بیکنگ ٹین کو میں نے فولی کور کر دیا ہے اور 30 منٹ کے لئے جو ہے میں نے اپنا اوون بیک ہونے کے لئے سٹارٹ کر دیا تھا 30 منٹس بعد ہمارا کیک جو ہے وہ بند کر ریڈی ہے سو میں اس کو اوون سے باہر نکال لوں گی دیکھ سکتے ہیں کتا اچھا کیک ہمارا بند کر ریڈی ہے اور میں اس میں ٹوٹپک ڈال کر میں اس کو چیک کر لے رہی ہوں اور جو میرا ٹوٹپک ہے وہ بلکل کلی نکلا ہے اب یہاں پر میں ایک اور سٹیپ کر رہی ہوں میں 180 دیگری پر اگین 3 منٹ کے لئے اپنے کیک کو بیک ہونے کے لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمارا جو کیک تھا وہ اوپر سے بلکل اس میں براؤنی نہیں آئی تھی تو اس لئے میں نے 3 منٹس کے لئے اس کو واپس اوون میں ڈالا تھا آپ چاہے تو اس سٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں سو یہ ہمارا آفٹر 3 منٹ جو ہمارا کیک ہے وہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اب اس کو 5 منٹ میں تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب اس کو میں مول سے نکال لوں گی اور آپ دیکھ سکتے کتنی اچھی براؤننگ آئی ہے ہمارے کیک پر اور کتنا سوفٹ اینڈ سپونجی کیک بن کر ریڈی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے کتنا بڑھیا دکھ رہا ہے اور بلکل فلیٹ کیک بن کر ریڈی ہے